بہترین جب میں ویڈیو کرتے ہیں اگر آپ کو دیکھیں گے کمانت شیئر اور سبسکرائب ریالی اسلام روائی کی سپیچس کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر ضرور کر دنی دزارک اللہ مخاطب ہوں کرونا وائرس ایک عالمی وبائی مرض کی شکل اختیار کر چکا ہے اس وقت پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی سخت مشکلات اور خطرات میں ہے میں اس موقع پر قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان تمام حفاظتی تدابیر کو اختیار کریں جو صوبائی اور وفاقی حکومت کی طرف سے ڈاکٹرز کی طرف سے اور اطبع کی طرف سے اور ماہرین صحت کی طرف سے دی جا رہی ہیں اور اسی طرح حکومت کی تمام ہدایات پر بھی سختی سے عمل کریں ان حفاظتی تدابیر کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ پر توقل کے منافی نہیں بلکہ یہ توقل کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اور نظر مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عصوہ مبارکہ اور قرآن و سنت کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے چنانچہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو وقفے وقفے سے سابن کے ساتھ دھویں اور اپنے موں کو بھی دھویں اور صاف کریں پانی پیتے رہیں اپنے ہاتھ اپنے موں کو نہ لگائیں اور اس کے ساتھ سفائی کا نظافت کا خصوصی خیال رکھیں اور مجمع میں اور گیدرنگ میں جانے سے احتراز کریں اور مجمع نہ کریں دو چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے ایک سفائی کا اور اختلاط کم سے کم ہو اور اسی طرح جب نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آئیں تو گھر سے وضو کر کے آئیں سنتیں اپنے گھر میں پڑھ کر آئیں اور نماز کے بعد کی سنتیں بھی اپنے گھر میں جا کر پڑھیں اور ایسی جگہوں سے اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جن میں یہ وائرس ہو یا اس کا خطرہ بھی موجود ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاعون زدہ علاقے میں جانے سے اور وہاں پر موجود لوگوں کو باہر آنے سے منع فرمایا ہے اور ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کا احتمام کریں جتنا صدقہ خیرات زیادہ کریں گے یہ بلائیں اور وبائیں ٹلیں گی اور توبہ استغفار اللہ کی طرف رجوع کا احتمام کریں گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی بھی اور تمام لوگوں کے گناہوں کی بھی اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اس وبا اور بلا سے محفوظ رکھیں اور اسی طرح پر پوری دنیا کو محفوظ رکھیں اور یہ بھی میری درخواست بڑی تاقید کے ساتھ ہوگی کہ ضرورت کے وقت اپنے گھروں سے باہر نکلیں بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں اپنے گھروں میں رہیں جتنا ہو سکے احتیاط کریں اور ملک اور قوم کے لئے دعائیں بھی کریں اور اس سلسلے میں حکومت کا اور اداروں کا پوری طرح ساتھ دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کے لئے انشاء نہیں آیا موسیقی